اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ ومن عصن من اللہ سبغتا ونہن لہو عبدون هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء والحسنہ لہو الاسماء والحسنہ يسبح لہو ما فی سماوات والارز وهو الازیز الحکیم قلد اللہ عابد الرحمن نیم ما تدو فلہو الاسماء والحسنہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد افضل صلواتکا و بارک وسلم منکا حمید و مجید نبی حرارت رضی اللہ عنہ قال انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا للہ تسعتن و تسعین اسمن میعتن اللہ واحدن من احساہ دخل الجنت مذہب کے فلسفیوں نے اور علم الاخلاق کے ماہرین لکھنے والوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب مذہب یہ کہتا ہے کہ نیکی یہ ہے یہ کرو اور برائی یہ ہے اس کو چھوڑ دو تو نیکی کی دیفنیشن کیا ہے تاریف کیا ہے کس چیز کو ہم نیکی کہیں گے نماز کو آپ بہت بڑی نیکی کہتے ہیں اثر کے بعد وہ ہی نماز منہ ہو جاتی ہے روزے کو بڑی نیکی کہتے ہیں سفر میں روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور عید کے دن شیطانی شیل بن جاتا ہے عیسائیت کہتی ہے کہ مسیح نے ہمارے گناہ انسانیت کے گناہ سلیب پر تکلیف اٹھا کر اٹھا لیے اور انسان کی نجات کا رستہ کھولا تو کیا آپ سب گناہ جائد ہو گئے کیونکہ سارے گناہوں کی تکلیف تو مسیح نے اٹھا لی لازمی منتقیانہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے گاندی جی کا ہندویزم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ فکرہ بھی بولتے ہیں شیط پوری طرح میں یہ یاد نہیں کہ اہنسہ دھرمو سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ اہنسہ ہے عدم تشدد ہے طاقت کا استعمال نہیں ہونے چاہیے عمل انہوں کرتے ہیں یہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن نظریہ یہ ہے کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونے چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی پر دس بارہ گنڈے ہملا کر رہے ہیں وہ طاقت کا استعمال نہ کرے مقابلہ نہ کرے یہودیت کہتی ہے کہ موسفی شریعت پر عمل کرنا نیکی ہے لیکن اس کے حکامات جب ہم دیکھتے ہیں تو اب بختو اس قوم پر حملہ کرو ان سات قوموں پر حملہ کرو ان کے مردوں کو بھی مار دو ان کی عورتوں کو بھی مار دو ان کی دودھ پیتے بچوں کو بھی مار دو ان کے جانوروں کو بھی مار دو ان کے شہر کا سارا سامانے کٹھا کر کے اس کو آگل گا دو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی پھر ہوتی کیا ہے قرآن شریف نے جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک موڈل بتاتے ہیں اور اس کے مثالے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور تمام برائیوں سے پاک ہے تمام صفات حسنہ اسمائے حسنہ اسمیں پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کی خرابیوں اور برائیوں سے وہ منظر ہے اب اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا موڈل موجود ہے تو اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا اپنے ذرف کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق نیکی ہے اور اس کی صفات کا اپنے اندر نہ پیدا کرنا برائی ہے یہ ہے قرآنی فلسفہ نیکی کا عامال اس کی ذریعے ہیں اس کی شکل ہیں اس کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن نیکی کا تصور یہ نہیں ہے کہ نواز پڑھی جائے نیکی کا تصور یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کیا ہے اور یہی مضمون جو حدیث آج ہمیں پڑھی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں ننانوے کا لفظ ننانوے مراد نہیں بلکہ ایک حد بندی ایک سوئے مراد ہے جس میں حکمت یہ ہے کہ یہ اسماع جو ہیں یہ اپنے ایک خاص معنیت اپنے اندر رکھتے ہیں حضرت نے فرمایا من احساہ دخل الجنت جس نے ان اسماع کو لفظی معنی ہیں گنا وہ جنت میں داخل ہو گیا اب یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ محض گننے سے تو یہ ہودی بھی یہ ہندو بھی یہ دہریہ بھی ایک مشرق بھی ان اسماع کو گن سکتا ہے لیکن جو میں نے لوگوں جب لیکھو دیکھنے شروع کی تو اس میں صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ احسا کے معنی صرف گننے کی نہیں ہوتے بلکہ اس کو اپنی طاقت کے مطابق استعمال کرنے کی ہوتے ہیں لوگوں میں منجد میں لکھا ہے احسا شیعہ اددہ دہو بازابتہو حضا عمرن لا احسیہ اے لا اتیقوہو ولا عزبتوہو کسی کام کے لئے آپ طاقت نہ رکھیں کسی کام کو آپ منذبت نہ کر سکیں تو وہ احسا میں نہیں آتا اس لئے ہمارے استاد حضرت ملک سیفرمان صاحب نے اس کا یہ ترمہ کیا ہے کہ جو ان اسماع کو مد نظر رکھے گا اور ان کا مذر بننے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں داخل ہو تو قرآنی تصور نیکی کا کسی عمل کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا نیکی ہے مثلاً آج کل جماعت ساری دنیا سے ایک ٹکر لیے ہوئے ہیں ایک سٹرگل کی کوشش ہے واللہ علم میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اس وقت جماعت کو صفت احد اور واحد کے مذر بننے کی ضرورت ہے اگر ایک احمدی فوٹوگرافر ہے تو اس کے مقابل میں کوئی فوٹوگرافر کھڑانی ہونا چاہیے آپ کو نہیں میں کہہ رہا بہت سمومی بات کرو اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے مقابل میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے ایک احمدی طالب سب سے اچھا طالب ہونے چاہیے ایک احمدی پرنسپل سب سے اچھا پرنسپل ہونا چاہیے ایک احمدی قاری سب سے اچھا قاری ہونا چاہیے اس کو صفت احد اور واحد کا مذر بننا چاہیے اگر ہم نے دنیا کو اس سرگل میں جو ہم نے جاری کی ہوئی ہے اور وہ جاری ہو چکی ہے اس میں اگر ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے اور مقابل حریف کو شکست دینی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر لائن کا ہر احمدی اپنے کام میں سب سے آگے ہمارے مہدی نے خوب اس مذہن کو بیان کیا ہے اور بڑی جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں بھی اپنی مرفوضات میں بھی فرماتے ہیں ہمارا خدا صرف حلیم خدا نہیں بلکہ وہ حکیم بھی ہے سو یقیناً سمجھو کہ شریعت کا ماحصل تخلق با اخلاق اللہ ہے یعنی خدا عزا وجل کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا یہی کمال نفس ہے سلمہ چشماریہ میں حضور نے روح کی بائیس صفات بیان کی ان میں سے نومی صفت یہ بیان کی ہے کہ روح انسانی میں تخلق با اخلاق اللہ کی قوت پائی جاتی ہے اور نمبر تیرہ میں یہ صفت بیان کی ہے کہ روح انسانی رنگین برنگ تجلی علوہیت ہونے کی قوت رکھتی ہے پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ نبی تخلق با اخلاق اللہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہے فرمایا سورة فاتحہ اس لیے اللہ تعالی نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلے صفت رب العالمین بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرن پرن اور کل مخلوق اس کی خصوص اس میں آ جاوے پھر دوسری صفت رحمان کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی خصوصاً کرنی چاہیے پھر رحیم میں اپنی نو سے ہمدردی کا سبق ہے غیر اس صورت میں اس صورت فاتح میں جو اللہ تعالی کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالی کی اخلاق ہیں جن میں سے بندے کو حصہ لینا چاہیے پھر فرماتے ہیں عبداللہ آثم کے جواب میں حضور نے جو کفارے کا اس نے تصور پیش کیا ہے کہ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لیاو صلیح پر ایمان لیاو کیونکہ اللہ تعالی کی صفت عدل کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کو مجرم کو وہ صدا دے اور رحم کا تقاضی یہ ہے کہ وہ معاف کرے اب یہ دونوں تقاضی پورے کرنے کے لئے اس نے یہ فرصہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعالی نے صدا کا تقاضی بھی پورا کر دیا مسیح کو صدا دے کر اور رحم کا تقاضی بھی پورا کر دیا انسانیت پر رحم کر کے ان کو صدا سے بچا کر حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح نے تو ایک جگہ فرما دیا ہے کہ تم خدا تعالی کے اخلاق کے موافق اپنے اخلاق کرو کیونکہ وہ بدوں اور نیکوں پر اپنا سورج چڑھاتے ہیں اور ہر ایک خطاکار اور بے خطا کو اپنی رحمتوں کی بارش متمتے کرتے ہیں پھر جبکہ یہ حال ہے تو کیوں کر ممکن تھا کہ حضرت مسیح ایسی تعلیم فرماتے جو اخلاق الہی کے مخالف ٹھہرتی ہے فرمایا سورت الفاتحہ میں جو خدا تعالی کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں کہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یومدین اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر تجلی کرتی ہیں لیکن ان کے اندر حقیقتیں یہ پیشگوئیاں ہیں جن پر لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفتوں کا نمونہ دکھایا کیونکہ حقیقت بغیر نمونے کے سمجھ میں نہیں آسکتی پھر فرماتے ہیں عبادت اور آقام الہی کی دو شاخیں ہیں تعظیم لِ عمر اللہ اور حمدردی مخلوق میں سوچتا تھا کہ قرآن شریف میں تو کسرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت سے ان مراتب کو بیان کیا گئے ہیں مگر صورت فاتح میں ان دو شکوں کو کس طرح بیان کیا گئے ہیں میں سوچتا ہی تھا کہ فیل فور میرے دل میں یہ بات آئی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے یعنی سارے صفتیں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو رب العالمین ہیں یعنی ہر عالم میں نطفے میں اور مزغا وغیرہ سارے عالموں کا رب ہے پھر رحمان ہے پھر رحیم ہے اور مالک یومدین ہے اب اس کے بعد جو ایہ کا نابدو کہتا ہے تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت رحمانیت رحیمیت مالک یومدین کی صفات کا پرتو انسان کو اپنے اندر لینا چاہیے کیونکہ کمال عابد انسان کا یہی ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ میں رنگین ہو جائے پھر فرماتے ہیں انسان کے ایمان کا بھی کمال یہی ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ کرے یعنی جو جو اخلاق فاضلہ خدا میں ہیں اور صفات ہیں ان کی حط المقدور اتباع کرے اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کرے مثلا خدا تعالیٰ میں افو ہے انسان بھی افو کرے رحم ہے حلم ہے کرم ہے انسان بھی رحم کرے حلم کرے اور لوگوں سے کرم کرے خدا تعالیٰ ستار ہے انسان کو بھی ستاری کی شان سے حصہ لینا چاہیے اور اپنے بھائیوں کی عیوب اور معاصی کی پردہ پوشی کرنا چاہیے بعض لوگوں کی عادل ہوتی ہے کہ جب کسی کی کوئی بدی یا نقص دیکھتے ہیں جب تک اس کی اچھی طرح سے تشیر نہ کر لیں ان کو کھانا حضم نہیں ہوتا حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ شوخ نہ ہو بے حیائی نہ کرے مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے محبت اور نیکی سے پیش آئے اللہم صلی اللہم